بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنب سپیکر جس طرح میرے دوستوں نے ذکر کی اثر سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ بلوچستان میں بجلی کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہیں بلوچستان میں انٹرنیٹ کی کنیکٹیوٹی کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہیں بلوچستان کے تین تیس کے قریب ازلہ میں سے تقریباً اس وقت نو ازلہ میں تو بالکل ہی انٹرنیٹ یا تری جی وغیرہ پر پابندی ہے جی تری بہت ہے تری جی نہیں ہے جو تو ہمارے جو نوجوان ہیں کرونا کے باعث تعلیم کے حوالے سے ایک بہت بڑا جو بسلہ درپیش آیا ہم اسی لئے ہمیشہ کہتے تھے آپ کو یاد ہوگئے پہلے دن کے اسمبلی کے جلاس میں ہم آئے ہم نے کہا پیسے جو ہیں بلوچستان میں جو بلوچستان کے وسائل ہیں وہ بلوچستان میں تعلیم پہ ٹیکنالوجی پہ ایڈوانسمنٹ پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ داکہ دنیا کے دیگر قوموں کے برابر ہم آسکے اور اس کا اندازہ میں ہو گیا کہ جب ایک کرونا آیا تو ہمارے ہاں کنیکٹیوٹی کی یہ صورتحال ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں گھر میں بیٹھ کر آن لائن کلاسز لیں جب وہ اگر کسی کے پاس ہے ایسا اولت نیٹ ہے تو بجلی نہیں ہے بجلی ہے تو نیٹ نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے پاس اتنے جو گیجٹس ہیں یا موبائل فون ہیں یہ غریب بچوں کے پاس آویلیبل نہیں ہیں اور اس کے اوپر مطلب پورے پاکستان میں یہ اقسام پالیسی جب بنائی جاتی ہے اس کا اطلاق بلوجستان پہ وہ ہی نہیں سکتا بلوجستان کے زمینی اقائق پاکستان سے مختلف ہیں غربت کے اعتبار سے ٹیکنالوجی کی حوارے سے کیس کو ابھی میں کوئٹا میں میں خود جب بیٹھتا ہوں رات کو کام کرتا ہوں چھے سے ساتھ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے ہم کوئٹا میں بیٹھ کے میں انٹرنیٹ پہ اپنا کام نہیں کر سکتا اتنی سہولیات کے باوجود تو آپ اندازہ کریں کہ ایک عام بچہ ایک عام نوجوان ایک عام بچی اور مری بیٹی وہ کیسے بلوجستان میں آن لائن ایڈوکیشن سے فائدہ لے حکومت بلوجستان کو ایچی سی کے ساتھ اس مسئلے کو سنجیدہ بنیادوں پر دیکھنا چاہیے حکومت بلوجستان پر اس پر ایک امجنسی میٹنگ بلانی چاہیے تھی حکومت بلوجستان کو تمام کالیجز کو سپیشل پیکیجز دینے چاہیے تھے امجنسی بیسس پر پیسے ریلیز کیے جانے چاہیے اگر بچوں کو آن لائن پڑھانا ہے تمام بچوں کو جس طرح اگر آپ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے یا ستر کروڑ امسی کروڑ پر راشن قیمت میں دے سکتے ہیں ہم بچوں کو کہتے وہ اپنے فون نمبر بیجتے آپ ان کو پانچ سے دس ہزار کا آن لائن پیکج بیج دیتے پوسیبلیٹیز ہیں خدا نے بہت کچھ دیا ہے بلوجستان کو ہم اپنے بچوں کے لئے بہت کچھ کر سکتے تھے کبھی مل بیٹھتے نہیں ہیں کبھی ان چیزوں پر بات نہیں کرتی رہی بی ایم سی کی بات ملک نصیر صاحب نے آپ کے ساتھ کی سر ہمارے لئے افسوس کا مقام ہے کہ اس ایوان میں بی ایم سی کے اسادزہ بی ایم سی کے سٹوڈنس کے ساتھ اب نے یہ وعدہ کیا کہ ایک سے ڈیڑھ مہینے میں آپ کا امینمنٹ بل یہاں پر آ جائے گا جو بھی ایشیوز ہیں گورنمنٹ آف بلوچستان نے ایڈمٹ کیا ہمارے دوستوں نے ایڈمٹ کیا آج پھر سات مہینے گزر گئے لوگ اس دروازے پہ بار بار آکے کٹ کٹ آتے ہیں یہ عدل و انصاف کا دروازہ مزاق بن گیا ہے اس کو آن لائن کلاسز کے لئے بچے آتے ہیں اٹھا کے لے جاؤ ان کو بی ایم سی پہ آئے ہیں ملک نصیر صاحب نے کہا بوکے ہیں پیاسے بیٹھے ہیں ان کو آپ پوچھتے نہیں ہیں پرائیویٹ سکول کے حوالے سے کوئی بچے جو یہاں پہ جو ان کے ساتھ ساتھ اتجاج کر رہے ہیں یہ میرے خیال میں ہماری ذمہ داری ہے کوئی ان سے بات کرے کوئی طریقہ نکالے ہم ان کو انسینٹیف دے سکتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے 30 سے 35 ارب روپے ہمارے جو اڑپ کر لی ہیں اگر ہم تھوڑی سی بھی امت کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ جوڑتے ہیں آپ کے ساتھ کہ ہم وہ پیسہ آپ کو واپس دلا سکتے ہیں یہ پیسہ 30 سے 35 ارب روپے ان پرائیویٹ سکولوں کو جا سکتا تھا ان بچوں کی انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی ٹیکنالوجکل ایڈوانسمنٹ کی طرف جا سکتا تھا یہ بی ایم سی کے مسائل کی طرف جا سکتا تھا آپ ہمارے ساتھ کم از کم بیٹھنے کے لیے آپ پوزیشن کو ملائیں اپنے ساتھ محترم عراقین اسمبلی کو ملائیں بچوں کو ملائیں یہ حکومت کا کام نگوسیشن ہوتا ہے ڈسکشن ہوتا ہے ڈائلاغ ہوتا ہے تو آپ نے صحیح کہا فناز مینسٹر صاحب سے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ خدارہ ان معاملات کو اس طرح خراب ہونے نہیں دیں لوگوں کا اعتماد حکمرانی اور ان اداروں سے اٹھتا جا رہا ہے لوگ اسمبلیوں سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے اس لیے لوگ دوبارہ میدانوں کا اور پاڑوں کا رخ کرنے لگیں شکریہ سنان تینکیو جی جی زور بولیدی صاحب نے سیکریٹری ایڈوکیشن کو طلب کیا تھا اس میں خیر حکومتی موقف نہیں لیا گیا لیکن میں اس چیز کی وضاعت کروں کہ کیابرنٹ میں یہ بات ڈسکشن ہوئی تھی اس بات کی کہ اس کو ایکسٹینڈ کر کے پورے صوبے کو اس کی جورسیکشن پیلا دی گئی ہے جہاں پہ بھی گورنمنٹ پچاس اکر زمین مہیا کر سکتی ہے اور جہاں پہ پراویٹ آداروں کو انوائٹ کر سکتی ہے تو وہاں پہ یہ انوائک ہوگا اور یہ لاغو ہوگا زور صاحب اس میں جو مسئلہ یہ ہے چیئر نے جو رولنگ دیا ہے یہ استقاق بن جاتا ہے اسمبلی کا سیکریٹری کو کم از کم آکے یہاں پہ یہ چیزیں بتا دینا چاہیے کہ یہ چیزیں آپ نے کہا میں آیا ہوں یہ چیزیں ہیں یہ سوچویشن ہے یہ کیوں بنایا اگر اس طرح اگر سیکریٹری یہ نہیں کر سکتے ہیں کسی نے سیکریٹری کو بیزت نہیں کرنے کیلئے نہیں بھلایا صرف رپورٹ مانگنے کیلئے یہ پورا ہاؤس کا استقاق ہے میرے خیال میں کیبنٹ اس پہ سخت ڈیسیجن لیں اور اس پہ وہ بھی کریں اس پہ جو رب سپیکر آپ نے رولنگ دی ہے دیفنیٹلی میں نے نہیں دیا مجھ سے پہلے جو چیئر پہ بیٹھے ہیں اسمبلی کی اپنی استحقاق ہے اور تمام سیکریٹریز حکومت اتنے بھی ادارے ہیں ہم گورنمنٹ کے سب کو اسمبلی کی پابند ہونا چاہیے اس میں دیفنیٹلی استحقاق کمیٹی اس سے بلا کے اس کو جواب طلب کرے گی اور جو حقائق ہوں گے نہیں گورنمنٹ بھی اس پہ دیکھیں کیابنٹ بھی اس کو دیکھیں کیونکہ اسمبلی کا استحقاق مجروع ہوتا ہے تو پورا کیابنٹ کا اور پورا ہاؤس کا استحقاق ہے آپ اپنی طرف علاہ دے دیکھیں اس کو ٹھیک ہے دیکھیں گے اس کو شکریہ حضور صاحب ملازمین کی بات کی معزز رکنے وہ اس طرح ہے کہ گورنمنٹ نے جب دو تین دفعہ ان کے ساتھ مذاکرات کیے ہیں تو ان پرنسپلی گورنمنٹ نے اگری کیا ہے کہ یونیورسٹیوں کے جو ایکٹ ہیں ان کو جو ہیں امنٹ کریں گے نہ صرف ایک یونیورسٹی کے بلکہ ہمارے جتنے بھی نو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں سب کے ایکٹ کو ہم اسٹنڈرائز کر رہے ہیں اور جب ایکٹ اسٹنڈرائز ہوگا تو ان کے معاملہ جو ہیں حل ہوں گے اب چونکہ کوٹ نائنٹین تا تین چار مہینے جو ہیں ساری چیزیں جمعہ دو کے رہ گئی تھی تو یہ معاملہ بھی رخصہ گیا تھا تو انشاءاللہ اس کو پرارٹی پہ دیکھیں گے جی شکریہ